گرکر پال سنگھ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ میں ڈیری فارمنگ لیٹیڈ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اور آج ہم ٹاپک لے رہے ہیں گرکاؤ کہ گرکاؤ جو ہے وہ ہمارے انڈیا میں سے برازیل جا کر کے اور دودھ بڑھا سکتی ہے تو انڈیا میں کیوں نہیں ملا سکتی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پہ ہارمونز کے ٹکے دیا گیا ہے یا کچھ اور کیا گیا ہے اور دیکھئے جو گرگائے کی پروڈکشن ہے وہ ہمارے وکی پیڈیا کے اندر جو درج ہے اس وقت پندرہ سو نبی لیٹر پرتی گرگائے انڈیا میں پروڈکشن ہے اور ہائیسٹ ملک جو ہے وہ لگ بگ بہتیس سو لیٹر والی ہے اور جو برازیل کی اگر بات کریں تو وہاں پہ پہ پینتیس سو لیٹر کی ایوریج ہے ہماری گرگائے ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ اگر آپ دیکھیں گے راجستان کے جنگلوں میں گجرات کے جنگلوں میں اور مدد پلدیش کے جنگلوں میں اور ایسے میدانوں میں گھومتی ہوئی ملیں گی یعنی کہ وہ جو چرواہے لوگ ہی ان کو پال رہے ہیں اور آگے ان کی بریڈ کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے دوسری بات کہ ان کو دودھ کا ریٹ نہ ملنے کے قارن وہ کپوشن کا شکار ہو رہی ہیں ان کی ڈائیٹ ان کی سمال کسی طریقے سے بھی صحیح نہیں ہے اگر صحیح سمال نہیں ہوگی دودھ کا ریٹ اگر صحیح نہیں ملے گا تو نشت ہے آنے والا ڈیری کا فیوچر گرتا ہوا چلا جائے گا آج ایم ایس پی دودھ کے اوپر نہیں ہے کوئی بھی دودھ کے اوپر ریٹ کنٹرول نہیں ہے جو بھی کوئی کمپنی خریدتی ہے دکندار خریدتے ہیں حلوائی خریدتے ہیں تو وہ منمرجی سے اپنے منمرجی کی ریٹ کسان کو دیتے ہیں کسان کا اس کے اوپر کوئی باس نہیں چلتا ہے تو بتائیے کہ آپ کی پروڈکشن ڈاؤن ہوگی یا بڑے گی دیکھئے گیر گائے جو کی ہمارے انڈیا کی بیسٹ گائے ہے اور وہ بہت پروڈکشن میں نیچے جاز چکی ہے اور اگر دودھ پے ایم ایس پی ہو کوئی کنٹرول ہو تو اس گر گائے کا فیوچر آنے والے ٹائم کے اندر کافی اچھا ہو سکتا ہے دوسری بات برازیل کے اندر اس نے ترقی کی ہے تو برازیل کا جو ٹیمپریچر بتایا گیا ہے بائیس سے چھبیس ہوتا ہے ہمارے انڈیا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ چوبیس سے چھتیس ڈگری کی ایوریج آتی ہے لیکن ہائی ایسٹ یہاں پہ پچاس تک چلا جاتا ہے برازیل کی اگر بات کریں تو وہاں 38 ہائیسٹ ہوتا ہے 38 کے نیچے رہتا ہے تو اس کی سارس مال کرنی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے لیکن گر گائے بریڈلی اس کی کھاندانی کافی مضبوط ہے تو وہ پھر بھی چل رہی ہے لیکن میں گورنمنٹ مشینری ہمارے ایگری کلچر منسٹر صاحب یا ہمارے فارمر پروٹیسٹ جو اس وقت پروٹیسٹ میں بہت بیزی چال رہے ہیں ان سے یہ آگرہ کرنا چاہوں گا کہ دودھ کی ایم ایس پی ضرور شامل کریں تاکہ دیری فارمر کا ہمارے جو ایٹو ملک ایٹو ملک کی جو بڑیہ گوالٹی کی گر اور ساہی وال گائے جو کی کافی پچھڑتی جا رہی ہے اور ان کا بھی بھلا ہو سکے تو دودھ کی ریٹ اور دودھ کی ایم ایس پی کے اوپہ دھیان دیا جائے تب ہی یہ آنے والے ٹائم کے اندر کچھ بڑوتری کر پائے گی کیونکہ جو 32 لٹر جس کی ایوریز تھی وہ 1590 لٹر پہ آ چکی ہے یعنی کی وہ 40% کے لگ بگ اس ٹائم پہ ملک پروڈکشن ہے وکی پیڈیا میں جو 1590 لٹر سے لے کے اور 32 لٹر پرتی ایئر کا درج ہے اس میں اگر آپ باریکی سے چیک کریں گے تو آپ کو مارکٹ کے اندر 3500 لٹر کی والی گائے مل جائے گی لیکن جو نیچے جا رہی ہیں وہ 500-700 لٹر بھی دے رہی ہیں پر ایئر کا اور وہ کافی کوپوشن کا شکار ہو چکی ہیں ان کو بچانے کے لیے اور اپنی گو ماتا کا بھلا کرنے کے لیے دودھ کے اوپر ایم ایس پی لاغو کرنا بہت جروری ہے تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں دھنیواز